موسیقی خان صاحب وہی بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ ڈیبیٹ پھر چھڑتی ہے سرائیکی صوبے کی پنجاب میں تو پھر پورے پاکستان میں بقول آپ کے پھیلے گی اور پھر بات ہوئی تھی کراچی حیدر آباد کی جس پہ آپ نے اگین کہا کہ ایڈمنسٹریٹف بنیادوں پہ ہے نہیں ہے صحیح ہے نہیں ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو اس پہ میں آپ سے وضاحت لینا چاہوں گا کہ آپ کہاں کھڑے ہو ہیں اس پہ دیکھیں میں یہ باتیں ساری اس لیے کر رہا ہوں دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پریکٹیکل ہم مطلب کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کرتے ہم کوئی قاف لیگ نہیں ہیں جس نے اگلے الیکشن میں جس کا وجود آل موس نہیں ہوگا یہ میری بات آپ یاد رکھئے گا ابھی اگلے مارچ میں ان کا سوائے ایک کے کوئی سینیٹر نہیں رہے گا ابھی بھی ان کے ستر اسی پرسنٹ لوگ ادھر ادھر ہو چکے ہیں تو یہ یہ میں ہم پریکٹیکل بات کرے پریکٹیکل بات یہ ہے کہ صوبہ بنانے کا ایک کانسٹیٹوشنل پروسیجر ہے اچھا اس پروسیجر تک پہنچنے کے لیے آپ کو قومی سطح پہ ایک اجتماع ایسا چاہیے کہ جو اس بات کی کی حمایت کرے کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں اگر ہونا چاہیے تو ظاہر ہے جب پارلیمنٹ متفق ہوگی پارلیمنٹ سے باہر قوتیں متفق ہوں گی تب ہی آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹیاں ملیں گی نا اس کے بغیر ایک پارٹی اٹھ کے قراردات پیش کر دے سوائے نمبر بنانے کے لیے جی ہم نے تو یہ کر دیا تھا اور باقی نہیں کرنے دیتے تو ایسے تو صوبے نہیں بنیں گے یا صدر صاحب یا پیپلز پارٹی اپنی اپنی انہوں نے جو سینٹرل کمیٹی ہے اس سے مشورہ نہیں کیا اس کی میٹنگ سے کوئی خبر نہیں نکلی ایک ان کے نو رتن میں سے ایک رتن کمار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رمضان کے اندر خوش خبری سنائیں گے سرائی کی صوبے کے حوالے سے بھائی آپ کیوں اتنا اررسپونسبل اور غیر سنجیدہ رویہ جس طرح سے دیگر چیزوں کے بارے میں اختیار کیا ہوا ہے آپ صوبے کے بارے میں بھی اختیار کر رہے ہیں کہ کوئی مشورہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ خوش خبری سنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صوبے بنانے میں یعنی کہ آپ مخلص ہیں ہی نہیں آپ صرف چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات چاہے اس کی کچھ بھی قیمت دینے پڑے وہ آپ قیمت دینے کو تیار ہیں یہ ملک ڈوب جائے خدا نہ خاصتہ اس کی ایکانومی ختم ہو جائے لائنڈ آرڈر ختم ہو جائے آپ کا اختیار قائم رہے ایسی سوچ جو ہے وہ صوبے بنانے کے معاملے میں کیسے مخلص ہو سکتی ہے ہم مخلص ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کام کو کرنا ہے تو پھر ایسے کریں کہ تمام ملک میں اتفاق رائے ہو اور پھر اس عملیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ دیں پھر اسی طرح سے جیسے نفسی ایوارڈ ہوا جی جیسے اٹھارویں ترمیم ہوئی انیس یہ ساری اس طریقے سے ایک احسن طریقے سے اب یہ بچکانہ طریقے سے بچکانہ باتیں اگر آپ کریں گے تو اس کو میرا خواہل ہے لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو کوئی بائے نہیں کرے صحیح مشہد اللہ صاحب آپ کے منشور میں بھی تو ہونا چاہیے یعنی کہ یہ ساری باتیں بچکانہ شاید اس لیے بھی ہوں اس لیے کہ بابا روان صاحب کو پتا ہے کہ اگر اس دفعہ تھوڑی بہت اکثریت ہے پیپلز پارٹی کے پاس تو اگلے الیکشن اور بھی ٹائٹ ہوں گے اس کے اندر پھر کسی بھی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی منورٹی پارٹی جو ہیں وہ مل کے الیکشن جیتنے کے بعد مل کر حکومت بنائیں گی تو ان کو شاید یہ پتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہم بڑی بڑی اگر ابھی سے کرنا شروع ہو جائیں تو شاید مشاورت ہو جائے کیونکہ دو تہائی اکثریت تو کسی کے پاس نظر نہیں آتی صوبے بنانا صوبوں کی تقسیم کرنا لیکن سر یہ منشور کا بھی تو وعدہ ہوتا ہے آپ کو جو ووٹ ملتا ہے وہ آپ اپنے ووٹر کو منشور دیتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے آپ کو حق دیتا ہے اس کے لیے کام کرنے کا اس وقت پیپلز پارٹی کے منشور میں نہیں ہے اس وقت آپ کے منشور میں نہیں ہے نئے صوبے لہٰذا یہ اگلے الیکشن کے بعد کی باتیں ہیں اس سے پہلے تو آپ اس کے اوپر نہیں ایک کر سکتے آپ کے ووٹر نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے بات یہ ہے میرے بھائی جب الیکشن ہوتا ہے تو ابھی منشور شایع ہوتا ہے نا الیکشن سے پہلے ابھی تو نہیں منشور نیا آ سکتا یہ ابھی تو پچھلا منشور چل رہا ہے میں یہی کہنا ہوں لیکن اپنے منشور پر ہم نے عمل درامت کرا کے دکھایا جتنا ہم کر سکتے تھے آئندہ الیکشن سے پہلے ہم اپنا منشور دیں گے اس میں صوبوں کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم رکھیں گے لیکن ابھی تو وقت نہیں آیا نا میرا خال ہے جی بالکل مشہدہ صاحب میں یہی کہہ رہا تھا سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو صرف سیاست ہی ہو سکتی ہے نا اتنے بڑے معاملات پر کیونکہ اس وقت اس کے اوپر کوئی ظاہر عمل کر نہیں سکتے کیونکہ اجازت نہیں دی ہے عوام نے اگر لوگ اس طرح سوچتے ہیں میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں بھائی میرے بات یہ ہے بھائی میرے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو اپنے جو پچھلے انہوں نے منشور دیا تھا اس میں عمل درامت نہیں کر رہی مثلا ان کے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سی او ڈی جو ہے وہ منشور کا حصہ ہے ان کے انہوں نے عمل درامت نہیں کیا یعنی کہ اچھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواہش کے مطابق ان کے منشور میں یہ لکھا گیا تھا نہیں عمل درامت کیا محترمہ بے نظیر بھٹو یہ کہتی تھی کہ جناب میں عدلیہ بال کروں گی اور چیر جسٹس کے گھر پہ جھنڈا لگاؤں گی لیکن ان کے انتقال کے بعد موجودہ جو ٹولہ ہے اس نے ان کی خواہشات کے برقس ایکٹ کیا ہے تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ یہ صوبوں میں کم از کم یہ پیپلز پارٹی میں بھی یہ پیپلز پارٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جینون پیپلز پارٹی ہے وہ آج موجود نہیں ہے کہیں آج وہ لوگ پیپلز پارٹی کے بزر جمر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے زلفقار علی بھٹو بولے گا اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے اندر سے زلفقار علی بھٹو بولے گا یا زیاؤلحق بولے گا یا تارہ مسیح بولے گا چلے اگر آپ کہتے ہیں کہ بھٹو بولے گا تو بھئی بھٹو تو یہ پوچھے گا نا آپ سے کہ آپ نے تو میری پھانسی کے مطالبات کیے تھے آپ آپ نے آپ نے تو مٹھائیاں باتی تھی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو آپ کے اندر سے بولے گا تو یہ ٹولا ہے آج کی کیبنٹ کے اندر آپ نظر مار کے دیکھ لیں اس میں خرد بھی لگائیں گے تو آپ کو ایسا شخص نظر آئے گا جس کا بھٹو سے تعلق ہے یا بے نظیر سے تعلق ہے یہ کرونیس کی پارٹی ہے یہ ایک ٹولا ہے یہ اس لیے ان کی کسی بات میں پاکستان کے عوام ان کی بات پہ اعتبار نہیں کریں گے خان صاحب مجھے لگے رہے کہ آپ کی سٹریٹیجی آنے والے الیکشن میں سمپلی یہ ہوگی کہ کیا آپ زرداری صاحب کو چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف یا کوئی اور ہو کیونکہ دیکھیں اب اس وقت جو سیاست جو ہے وہ کروٹ بیٹ رہی ہے اس میں عمران خان پی ایم ایل کیو جماعت اسلامی بہت ساری ایسی دائیں ہاتھ کی جماعتیں ہیں جو تھوڑا ووٹ آپ کا کاٹ کے پیپلز پارٹی کو فائدہ دے سکتی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس طرح آپ کی بات میں آگے اب لے کے چل رہا ہوں آپ کو یہ ایشو بنانا پڑے گا الیکشن میں کہ بھئی زرداری یس یا زرداری نو اگر زرداری نو ہے تو نون کو ووٹ دو کیونکہ عمران خان کو ووٹ دو گے تو زرداری یس کا ووٹ ہو جائے گا حالانکہ وہ زرداری کے ہم سے زیادہ بے شک خلاف ہو تو یہ سٹرٹیجی مجھے لگ رہا ہے آپ کی بننی پڑے گی کہ گو زرداری گو نو زرداری نو دیکھیں میری بات سنے ہیں یہ ریکارٹ پر رہے گا انٹرویو ذرا میری بات سن لیجئے دیکھیں یہ الیکشن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی میں ہوگا اچھا یہ آپ نے جو کوسٹنز کی ہیں جماعت سلامی اور عمران خان کے حوالے سے دیکھیں اسلامی فرنٹ کو نائنٹی سری میں کھڑا کیا گیا تھا نا اور پی ٹی وی تین ہی جلسے دکھاتا تھا ہماری پارٹی کے پیپل پارٹی اور تیسرا بھی اچھا بلا بڑا جلسہ قاضی صاحب کا ہوا تھا نتیجہ اٹھا کے دیکھ لیں ترانوے کے الیکشن کا نائنٹی سیون میں بھی عمران خان کہتے تھے جناب مجھے اتنی سیٹیں مل جائیں گی بڑے پاپولر لیڈر سے اچھا پھر وہ میاں صاحب سے مذاکرات بھی ہوئے تھے آٹھ دس سیٹیں میاں صاحب دینا بھی چاہتے تھے لیکن انہوں نے لمبے چوڑے مطالبے کیے اس کے بعد وہ پھر معاملہ نہیں بنا انہوں نے پھر الیکشن لڑا خود یہ آٹھ دس سیٹوں سے کھڑے ہو گئے تھے دو تین جگہ سے کراچی سے بھی کھڑے ہوئے تھے ایک وہ خوشبخت وقت شجات والی سیٹ سے ایک ویس سے اور دیگر لاور سے پھر پتہ نہیں اس فرنٹیر سے ہر جگہ سے ان کی زمانتیں ضبط ہو گئی تھیں یہ انتہائی پاپولر تھے اس وقت بھی اچھا میں آج کی بھی آپ کو یہ جب بھی سروے ہوگا عمران خان پاپولر لیڈر اس لیے ہوں گے کہ وہ صرف سیاسی لیڈر نہیں ہیں وہ ایک کرکٹ کے ہیرو ہیں وہ جناب ان کو جو جو فورن میڈیا ہے وہ گولڈ سمیت میں جو انہوں نے کہ خاندان میں شادی کی تھی اس لحاظ سے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں گلائمرس پرسنیلٹی ہیں وہ پلے بائی کا بھی ان کا ایک بہت ساری چیزیں ملا جلا کے ان کی بڑے خوبصورت آدمی بھی ہیں تو وہ ہمیشہ پاپولر لائیں گے اس ملک میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں لوگ ووڈ بھی دیں گے نائنٹی سیون کی مثال آپ کے سامنے ہے لیٹس مثال دو ازار دو کی ہے اس وقت بھی صرف وہ اس لیے جیتے تھے کہ مسلم لیگ نون نے کینڈ ایٹ نہیں دیا تھا ہمارے صدقے میں جیتے تھے پھر دو ہزار آٹھ میں بائی کاٹ ہو گیا اب وہ یہ کر رہے ہیں میں پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں اب وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ جیتے ہیں گے بھائی آپ کوئی دلیل دے نا خالی یہ کہنے سے تو آپ نہیں جیتے ہیں کہ جی شرط لگا لو میں جیت جاؤں گا بھائی دلیل یہ ہے جی جی دلیل یہ ہے کہ عمران خان صاحب انٹیسٹڈ ہیں عمران خان صاحب کی ساتھ انٹیگریٹی اور ایک کرکٹ ہیرو کی بات جوڑی ہوئی ہے بقول آپ کے بھی اور ظاہر ہے کہ جب پی ایم ایل نواز اور آج کی سیاست اور اتنے سالوں کی سیاست کے خلاف اگر کچھ یوتھ رسپونڈ کرے گا تو ہو سکتا ہے آپ کے حلقوں میں پانچ چھے ہزار ووٹ وہ کٹ لیں میں نہیں کہہ رہا وہ آپ کو ہرا دیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں اگر پانچ چھے پانچ چھے کر کے عمران خان کیوں لیگ اور جماعت کاٹتے ہیں تو پندرہ بیس ہزار کا فرق ہوتا ہے نا آپ میں اور پی 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 میں کوئی اسی ہزار کا تو نہیں ہوتا تو فرق پڑ سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں فرق تو دیکھے نا میں نے نائنٹی سیری اور نائنٹی سیون میں ہمیں ٹو تھرڈ مجارٹی مل گئی تھی یہ الیکشن لڑے تھے ہمارے خلاف نائنٹی سیری کی میں نے مثال دے دی ہے ابھی میں پچھلے سال کی آپ کو مثال دے رہا ہوں اور کس جگہ کی دے رہا ہوں ٹھیک بھرپور شہر انٹیریر جہاں پہ ان کا دعویہ ہے کہ یہ بڑے مقبول ہیں جس بندے کو پندرہ سو ووٹ ملے وہ جرنل الیکشن میں کھڑا ہوا تھا تو بارہ آزار آزاد احسیت میں ملے تھے ان کے ٹکٹ میں اسے پندرہ سو ووٹ ملے اس کے بعد سے انہوں نے بائی الیکشن لڑنا بند کر دیا اب مجھے یہ آپ بتا دیجئے کہ اس ایک سال میں کون سا انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ لوگ انہیں ووٹ دے دیں گے اچھا انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جس سیونٹی پرسنٹ لوگ مجھے ووٹ دیں گے بھائی اور پھر وہ اسی سانس میں کہتے ہیں کہ بھٹو والا انقلاب آئے گا ستر کا بھٹو والے انقلاب میں تو پانچ سوبوں میں سے چار میں بھٹو صاحب ہار گئے تھے سمیت سندھ کے تو انہیں یہ نہیں پتا کہہ کیا رہے ہیں چار میں سے چار میں ہار جائیں نا وہ انقلاب ہو جائے گا اب دیکھیں خان صاحب کی دیکھیں ایک بات ہے اور یہ پاپولار پھر بھی ہوں گے نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ گیا بھٹ آپ یہ بات تو سمجھیں نا کہ یہ نہیں ہے ان کا گراف بڑھا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے کونسا نیا کام کیا انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا لیکن آپ کی پرفارمنس ایز اپوزیشن اور پی پی کی پرفارمنس ایز گورنمنٹ جو ہے اس کو جب اس کا آئی ان کی آج ہے تو ان دونوں کا گراف گر رہا ہے اس سے ان کو نا فائدہ ہو جائے یہ بات ہے انہوں نے نہیں کوئی نیا کام کیا بھائی بات یہ ہے بھائی بات یہ ہے دیکھیں ہم بھی اپوزیشن میں ہیں وہ بھی اپوزیشن میں ٹھیک ہے عدلیہ کی بالی کی ہم نے بھی بات کی انہوں نے بھی بات کی ہم نے حلف اٹھایا تھا کہ جی ہم کام کریں گے جب عدلیہ بال ہوئی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ان کی پارٹی میں کسی نے کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی جیل نہیں کھاٹی پہلا موقع ملا تھا بھاگ گئے اچھا مجھے بتایا اچھا ہم نے ان کی بحالی کی بات شروع ہو گئی تھی جاجوں کی بحالی کے بعد اچھا ہاں مل نہیں رہے تھا اچھا اب مجھے ایک بات اب مجھے ایک بات آپ بتائیے کہ ہماری تو حکومت چلی گئی تھی پنجاب کی گورنر رول لگ جاتا نا اچھا ہم نے وزارتیں بھی چھوڑ دی تھی پندرہ اسی نکتے پہ چھوڑ دی تھی نا ٹھیک ہے تو ہم تو اپوزیشن کر رہے ہیں پھر دیکھیں اس ملک کی ہسٹری میں یہ تو خان صاحب تو اپوزیشن یہ ایک مکہ آپ مارتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں پھر مکہ مارتے ہیں بھاگ جاتے ہیں پھر آپ سسٹینڈ مومنٹم کے ساتھ نہیں کر رہے اپوزیشن صاحب اور ساتھ پیصد ملک کے عبادی کے اوپر تو آپ حکمران ججز کی بالی پہ آپ کو سلام ہے میں نے ہاتھ اٹھا کے کر دیا سلام آپ کو اس کے بعد کی بات کریں آپ کی اپوزیشن کیا ہے اس کے بعد دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے نا تو وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا میڈیا یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیا میں بتاتا ہوں میں سمجھا نہیں سکتا میں گزارش ضرور کروں گا آپ سے بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نوے کی دہائی میں واپس نہیں جانا ہم نے حکومت نہیں گرانی اس نظام کو ٹی ریل نہیں کرنا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ملے ہوئے آپ اس میں فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں اچھا اب ذرا سی ہم سختی کرتے ہیں تو میڈیا کہتا ہے یہ پھر نوے کے دہائی میں چلے گئے ہیں مجھے بتائیں نا کہ وہ ہے نا یہ یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے مجھے مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس بات کی تعریف اس لیے کرنی چاہیے کہ ساری دنیا میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی جیسے نوے کی دہائی میں ہوتی رہی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے اب ہم نے کی ہے ہم اپنا رول بھی پلے کر رہے ہیں سسٹم کبھی ڈی ریل نہیں ہوتی رہے ہیں مجھے دلی صاحب ماذرت قطع کرامی کی سر دیکھئے پوری دنیا میں اس قسم کی سیاست نہیں ہوتی کہ یہ چھوٹا بھائی کھڑا ہو کے بڑے بھائی کو کہہ رہے ہیں آپ نے جن کو منتخب صدر کہا ہے سر وہ منتخب کدھر سے تھے یہ مجھے سمجھا دی دے گا چھوٹے بھائی صاحب فرماتے ہیں بڑے بھائی صاحب سے کہ اب ہمیں نعرہ لگانا چاہیے گو زرداری گو پھر جالب صاحب کی شیر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اپنی عوام کو سمجھاتے ہیں کہ یہ میں زرداری کے بارے میں بات کر رہا ہوں سر یہ اپوزیشن جو ہے اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کر رہے ہوتے تو ٹھیک تھا لیکن اگر آپ لوگ بقاعدہ طور پر اعلان کر رہے ہیں گو زرداری گو کا نعرہ لگا رہے ہیں تو پہلے استیفے دے دیں کل چلے جائیں گے زرداری صاحب دیکھیں گو زرداری گو کا نعرہ لگانا کوئی غیر جمہوری بات تو نہیں ہے یا حبیب جالب کی نظمیں پڑنا مشہد حبیب جالب کی نظمیں پڑنا شہباز شریف کو اپنی پارٹی کنونشن میں جس میں الیکشن کے نام پہ سب سلیکٹ ہو گئے اور سب کھڑے ہو گئے اور پھر جالب کی نظمیں زرداری صاحب کے لیے پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ایک بالکل ایکسٹریم تھوٹ آپ سامنے لارہے ہیں اور آپ پنجاب کی حکومت نہیں چھوڑے اور پھر اپنے آپ کو اپوزیشن کہہ رہے ہیں پنجاب ساٹھ فیصد پاکستان ہے ساٹھ فیصد پاکستان ہم سیٹلائٹ سٹیٹ ہیں پورا پاکستان پنجاب کے اردگرد جش کرتا ہے سیٹلائٹس ہیں بھائی بھائی پنجاب ہمیں کسی نے کسی نے ہمیں جیت کے نہیں دیا ہم نے خود جیتا ہے ایک بات دنیا بھر کی جمہوریتوں میں ساتھ آپ کے پڑوس میں ذرا ان کی ڈیموگرافی تو دیکھیں نا گورنمنٹ کی کہ کتنے زوبوں میں بڑے بڑے کہیں مایا وطی یو پی میں بیٹھی ہوئی ہیں کہیں بنگال میں کوئی بیٹا ہوا ہے لیکن فیڈریشن میں اندرا کانگرس ہے پالیسیز وہ بنا رہی ہے تو یہ تو میرا خیال یہ تانہ ضرور آپ دے سکتے ہیں آپ کا حق ہے لیکن اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے سر میں آپ کو بتاؤں میں کہنا کہاں شہدر صاحب ماذرت اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ شہباز شریف صاحب اسی کانفرنس میں فرماتے ہیں یہ زرداری سے کہیں کہ اس کی دولت ہم واپس لائیں گے اپنی دولت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں اس کی دولت واپس لائیں گے سر ایک سیکنڈ میں یہ نہیں کہہ رہا میرا مقصد کہنے کا یہ کہ جب چھوٹا ملک ہوتا ہے چھوٹا صوبوں کے لحاظ سے چھوٹا ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا اس کے اندر صوبہ ہوتا ہے جس کے اندر ساٹھ فیصد عوام رہا کرتی ہے اور اگر اتنی سنجیدہ اتنی سیریس باتیں کی جا رہی ہوں کہ آپ کرپٹ ہیں آپ کو ہم ہٹائیں گے ہم آپ کے خلاف ریلیز چلائیں گے تو سر پھر جب اتنی سنجیدگی کے ساتھ دیکھئے انڈیا کے اندر پروینشل لیول سیاست کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ ہم اندریا گاندی کو لٹکا دیں گے یا پھر ہم انمون سنگھ کو ہم ٹانگ دیں گے کیونکہ وہ کرپٹ ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ بیسک ایلمنٹس کے اوپر سیاست ہوتی ہے یہاں آپ کی فنڈمنٹلز پر اگر اختلاف ہے اگر آپ واقعی میں نظام بدلنے جانا ہے اور صدرزداری جو ہے وہ اس ملک پر اتنا بڑا ہی عذاب ہیں تو یہ ایک سو اکتر سیٹے خالی کر دیں حکومت کی تین ستون آپ گرا دیں گے باقی دو جو ہیں وہ پھر آپ ریلیز کر کے مارچز کر کے گرا دی جائے گا اس لیے لگتا ہے کہ یہ ڈرام ہے اصل میں آپ جلدی میں آپ بہت جلدی میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نوے کے دہائی میں چلے جائیں ہم نے نہیں جانا آپ کوئی حل نہیں پیش کرتے جرداری کی اگر کرپشن کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہم غلط کر رہے ہیں کیا سپریم کورٹ میں ان کے کیسز نہیں ہیں کیا سویزر لینڈ میں پروو نہیں ہو گیا کہ ان کے وہاں پہ ساٹھ ملین ڈالر پڑے میں اور انہیں وہاں سے سزا ہوئی ہے کیا سر محل کے لیے انہوں نے لکھ کے نہیں دیا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے اور بعد میں لکھ کے دیا کہ یہ ہمارا ہے تو بھائی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اگر ہم یہ نہیں کہیں گے تو آپ کہیں گے فرینڈلی اپوزیشن ہے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس اتحا تک ان سے اختلاف رکھتے ہیں تو ایک سٹریٹیجی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ریزائن دیں ریزائن کر دیں اور کہیں کہ کہنا اسٹریٹیجی بنانا وہ تو ہمارا کام ہے نا میرے بھائی یہ چالیس منٹ کے پروگرام میں تو اسٹریٹیجی نہیں بنے گی ہے اچھا آپ دیکھیں سینٹ کے الیکشن اگر ہونے جا رہے ہیں اور اگر یہی اسیمبلیاں سینٹ کو چن لیتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ نیشنل الیکشن آپ اگلے جیت بھی جائیں گے تو قانون سازی تک آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی تو اینڈ میں اگر شہباز شریف صاحب کے پاس یہ آپشن ہوا کہ وہ پروینچل اسیمبلی ڈیزولف کر دیں یعنی کہ وہ الیکٹورل کالیجی نہ بچے سینٹ کے الیکشن کا تو کیا اس حد تک جا سکتی آپ کی پارٹی ہم نے بالکل اس بارے میں نہیں سوچا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سینٹ کے الیکشن کے وقت جو بھی حالات ہوں گے اس میں جو بھی اسیمبلیاں فیصلہ کریں گی وہ اس کو ماننا چاہیے اگر ان کی ہوتی ہے ٹو تھرڈ میجارٹی فرض کریں تو انہیں دیں اس میں مسئلہ کیا ہے اگر یہ نہیں قانون سازی اگر سنیں سنیں اگر قانون سازی نہیں کرنے دیں گے تو کیا اس ملک کے لیے اچھا کریں گے ٹھیک ہے تو قانون سازیاں ایسے رکتی بھی نہیں ہیں اگر آپ صحیح قانون سازی کریں گے تو ان سے بات کر کے کریں گے تو اس قانون سازی بھی ہو جائے گی یہ ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے سینٹ کے الیکشن کا یہ میں آپ کو بتا دوں ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ اس ملک عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے معیشت تباہ ہو رہی ہے اور کرپشن کا اسکیل بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے بجلی پانی مہنگائی اور بیروزگاری کی طرف توجہ نہیں ہے اور نون ایشوز میں فسایا ہوا ہے کراچی میں درجنوں لوگ مر جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اختدار کی بندر بانٹ ہوتی ہے اختدار کو بالا دس کیا ہوا ہے عوام کے خون کو زیر دس کیا ہوا ہے عوام کے خون سے ہمدردی کوئی نہیں کر رہا بلکہ اس سے ہولی کھیل کے اپنی کرسی کو مضبوط کر رہے ہیں ہمیں اس بات کی فکر ہے ہمیں ہمیں سینٹ کے الیکشن کی فکر نہیں ہے خان صاحب آپ کا تعلق بھی کراچی سے رہا ہے اور کراچی کے حالات کی بات آپ نے ہی چھیڑی پی ایم ایل نواز کوئی بہت بڑی سٹیک ہولڈر کراچی میں نظر تو نہیں آتی لیکن کراچی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا اور ظاہر ہے آپ کی پارٹی دوسری بڑی پارٹی ہے اور نواز شریف صاحب تقریباً سب سے بڑے لیڈر ہیں تو آپ ایک رائے تو ظاہر ہے رکھتے ہیں کراچی پہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے اگر اس کو آپ کلیرلی ڈیفائن کم سے کم کر سکیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا کراچی کا جسے سنتے رہتے ہیں کراچی کا مسئلہ کراچی کا مسئلہ دیکھیں کراچی کا بڑا سمپل سا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایتھنک بیسس پہ کچھ تقسیم ہو چکی ہے علاقوں کی تین چار گروپوں کے درمیان اچھا اب وہ چونکہ کراچی بڑا رسورس فل سٹی ہے اس کے باوجود کے پچھلے کافی عرصے سے وہاں سے لوگ اپنا اپنا بزنس ختم کر کے بھاگ رہے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ دوار گر جاتی ہے پہاڑ گرتے گرتے گرتا ہے کراچی آج بھی پہاڑ ہے اور کراچی کے رسورس پہ لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور آج جو یہ ڈرگ مافیا اور لینڈ مافیا اور فلانا فلانا یہ ساری باتیں ہوتی ہیں یہ بھی بڑے شہروں میں ہوتے ہیں چھوٹے شہروں میں بھی ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں لیکن یہ سارے مینیجیبل ہوتے ہیں یہ اس کی مثالیں موجود ہیں دنیا کے بڑے بڑے شہروں کی تاریخ میں لیکن ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو جو آج جن موتل سے باہر آیا ہوا ہے اس کو خوب سینچا ہے ہم نے اس کو خوب دودھ پلایا ہے یہ آج جو لوگ پریشان ہیں کہ مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے یہ انہی لوگوں نے اس کو سیچا ہے اپنے اپنے ادوار میں آج حل کیا ہے سر صورت حل یہ ہیں جی آخری لمحات میں حل کیا ہے حل یہ ہے حل دو ہوتے ہیں ایسے مسئلے کے اتنا بڑا شہر ہے غیر جانب دارانہ ایک پولیس فورس ہو جس کے آئی جی سے لے کے ڈی آئی جیز ایس 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 پی اور ایس پی لیول کے پچیس تیس افسران ایسے ہوں جو جن کی کوئی سیاسی وابستگی نہ ہو جو ایک نظر سے سب کو دیکھیں اور جو کرائم میں ملوث ہے اس کے خلاف کاروائی کریں دوسرا اس کو سٹینٹ ایسے دی جا سکتی ہے کہ جو وہاں کی سیاسی قوتیں ہیں تمام سیاسی جمعتیں ان کے مشورے شامل ہوں اور جب یہ ساروں کے مشورہ اس میں شامل ہو جائے کہ اس طرح سے یہ ایکشن ہونا چاہیے تو پھر تمام سیاسی قوتیں اس ایڈمیسٹریٹیو ایکشن کو جو کہ ایک غیر جانب دارانہ انتظامیہ نے کرنا ہے اس کو سپورٹ کریں جیسے سوات میں ہوا کہ تمام پاکستان کی پارٹیوں نے فوج سے کہا آپ ایکشن کریں انہوں نے کیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ انتظامیہ غیر جانبدار نہیں ہیں اور پولیس جانبدار ہے ایک آخری سوال سر انتظامی بنیادوں پہ یہ تو ہونے ہی چاہیے اس پہ دور آئے نہیں ہیں لیکن اگر پولیٹکلی اس معاملے کو نہیں سوٹ کیا جائے گا تو محض لائن آرڈر سیچویشن اس کو سمجھتے ہوئے یہ حل کس طرح ہوگا دونوں ساتھ نہیں کرنے پڑیں گے پولیٹکل سیچویشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور لائن آرڈر سیچویشن کے حوالے سے بھی دل کریں میں نے تو یہی گزارش کی ہے کہ سیاسی لوگ وہاں کے جتنے ہیں وہ جب تک سٹرنٹھ ایڈویسٹریٹیو ایکشن کو نہیں دیں گے اس صرف تک مسئلہ نہیں اور یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور نئے صوبوں کے حوالے سے بہت شکریہ نئے صوبوں کے حوالے سے آپ نے بات کی کراچی کے حوالے سے پی ایم ایل نواز کا حل اور مسئلے کا تائین جو ہے آپ نے کرنے کی کوشش کی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ کیا سرائی کی صوبہ بننا چاہیے کیا یہ کانسپ جو ہے نئے صوبوں کا یہ درست ہے کیا زرداری صاحب نے یہ جو ایک چال چلی ہے یہ کیا محض سیاست ہے یا اس میں سبسٹینٹف فوائد ہیں ملک کے لیے اجنڈا تری سکسٹی اٹ سین بی سی پاکستان ڈاٹ کام ہمارا ای میل ایڈریس ہے آپ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی جا سکتے ہیں یہ والا شو یا پچھلے کچھ شوز اگر آپ نے مس کیا اور آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو وہ بھی ہمارے فیس بک پیج پہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل دس بچ کے دو منٹ پہ ایک دفعہ پھر ملقات ہوگی دیکھتے رہیے سین بی سی پاکستان